بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرنی فوٹ فیکٹری میں آپ سب کو خوش شامدید آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں توا فرائی کلیجی کی بڑی ہی زبردستی ریسیپی کلیجی ویسے بھی خون کی کمی کے لیے بہت ہی زبردستی چیز ہے جن لوگوں کو خون کی کمی ہوتی ہے وہ کلیجی جو ہے وہ ضرور استعمال کیا کریں چاہے مٹن کی ہو یا بیف کی بڑی زبردستی ریسیپی ہے آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کلیجی ہم نے لی ہے ایک کلو مٹن کلیجی اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہم نے اس کے پیسز کروا لیے اور ہم جا رہے ہیں آوٹنگ پہ وہاں پہ جا کے ہم اس کو پکائیں گے لیں جی کوئلے ہم نے جلا لیا ہے اس کو ہم کوئلوں پہ بنائیں گے اور کوئلے پہ اس کا اور بھی زیادہ مزا آئے گا کوئلے گرم ہونے کے بعد اس پہ ہم توا رکھیں گے اور اس پہ تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون جا ہے وہ آئل ڈالیں گے اور اس پہ ہم کلیجی کو شامل کر دیں گے کلیجی ہم نے اچھے سے دھو لی تھی اب اس کو ہم کوئلوں پہ ہلکی آنچ پہ جو ہے ہلکی بہت زیادہ ہلکی بھی نہیں ہے تقریباً کہلے کہ لو ٹو میڈیم جو ہوتی ہے ہیٹ اس پہ ہم اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹر تک اسی طرح سے پکائیں گے بلکہ فرائی کریں گے اور اس میں آپ نے فیلحال کوئی بھی چیز شامل نہیں کرنی نہ نمک اور نہ ہی کوئی بھی مسالہ اس کو ایسے ہی آپ نے پکانا ہے تقریباً تین سے چار منٹ یا کہلے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور اس طرح کی اس کی کنڈیشن ہو گئی ہے اگر تو آپ کسی نانسٹک برتن میں آپ کے پاس نانسٹک توا ہے اس پہ پکا رہے ہیں تو پھر زیادہ اس کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے پاس جو توا ہے وہ دوسرا ہے اس پہ ذرا جلدی چپکتی ہے اس لیے ہم جو ہے وہ چمچ کو کنٹینیو چلا رہے ہیں تقریباً دس سے بارہ منٹ گزر چکے ہیں اور یہ اس کنڈیشن میں آگئی ہے بڑی زبردستی تھو� اشبو بھی آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور ساتھ میں ہے جی نہر کا ویو اوٹنگ کے لیے جب بھی آپ باہر جائیں اس طرح تھوڑی بہت کوئی چیز لے جایا کریں خود بنا کے کھائیں اس کا تو مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے اب اس پہ ہم مسالے شامل کریں گے تھوڑی سی لال مرچ کا پاورڈر ڈالیں گے تھوڑی سی دردری سرح مرچ ڈالیں گے پسا ہوا دنیا ڈالیں گے اس کے ساتھ پسا ہوا تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی شامل کر کریں گے تھوڑی سی حل دی بہت زیادہ مسالے بھی ہم اس میں یوز نہیں کریں گے اور نمک جو ہے وہ آپ نے اس میں شامل نہیں کرنا ابھی نمک جو ہے وہ ہم بالکل انڈ پہ ڈالیں گے کیونکہ اگر نمک ابھی ہم نے شامل کر دیا تو یہ جو کلیجی ہے یہ گلے گی نہیں اس طرح سے اگر آپ اس کو پکائیں گے تو یہ کہلیں کہ سترہ سے بیس منٹ میں جو ہے نا آپ کی کلیجی بڑی ہی زبردست ہی پک جائے گی اور اس کا مزہ بھی جو ہے بڑا ہی کمال کا بنے گا یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنی ہی مزے کی لگ رہی ہے اور کھانے کا تو ابھی سے دل کر رہا ہے کہ بس اس کو جلدی جلدی تیار ہو اور ہم اس کو کھا لیں لیں جی مزید تقریباً تین سے چار منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے حسب زائقہ تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور مزید دو سے تین منٹ تک اس کو پکا لیں گے تاکہ نمک جو ہے وہ کلیجی میں اچھے سے جو ہے وہ جذب ہو جائے اسی دوران اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ہمیں بتائیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں کمنٹ میں ریسی بھی سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھا کریں لیں جی مزید دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں اور زبردست سی کلیجی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کسوری میتھی اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈرائی روست کر لیا تھا کسوری میتھی ڈرائی روست کر کے ڈالیں گے تو بڑا ہی زبردست سا اس کا فلیور آئے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا سبس دنیا بڑی ہی زبردست سی ان دونوں چیزوں کی خوشبو بنے گی اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور کلیجی ہماری جو ہے وہ ریڈی ہے اب اس کو ہم سرب کریں گے دیکھنے میں بڑی ہی مزیگی لگ رہی ہے آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ